یہ ایک بڑا اہم موقع ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت لانگ وڈیو تھا یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور یہ اس کے بارے میں ہمارے وکیلوں نے اور اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ خان صاحب کو ایک موقع ملنا چاہیے ایک فری اینڈ فیر موقع ملنا چاہیے انصاف کے ایکسس جو ہے تو ان کے لیے آسان ہونی چاہیے جو کسی کے لیے بھی کسی کے لیے بھی جس پہ اس پہ موقع ہو اس کو ملتی ہے تو اب یہ ہوا ہے آپ دیکھیں گے بڑے عرصے سے اس ایشو کو روکا ہوا ہے اور اب مجھے خوشی ہے کہ خان صاحب کل خود اپنے دفاع میں بات کریں گے اور میں یہ بھی امید رہتا ہوں کہ اس کو پی ٹی وی بھی دکھایا جائے اور باقی چینلز پہ بھی دکھایا جائے کیونکہ یہ اس وقت ملک کے جو سب سے پاپلر لیڈر ہیں امران خان سب سے بڑی سیاسی جماعت جو کہ پارلیمنٹ میں دونوں ہاؤزز میں سب سے بڑی جماعت ہے اس کی لیڈر کی جو کمیونکیشن ہوگی جو ان کی اپنے ڈیفنس میں جو کہ ایک ون سائیڈی ٹوپیگنڈا ہمیشہ کیا گیا ہے اس کی بھی ایک چانس ہوگا جس میں کہ وہ اپنے دفاع میں بات کر سکے اچھا سب نو مہین کے حوالے سے تذکرہ کی تھی اس حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ غیر قانونی میری وہ گرفتاری تھی اور اس حوالے سے انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا ہمارکاس کے ایک کولڈر سے اور اب اس حوالے سے جسٹس محسین اترکیانی کے بھی اہم رباق سال میں دیکھیں جو جسٹس محسین اترکیانی نے باتیں کہیں ہیں اس پہ تو میں پروف نہیں کر سکتا جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں جو تو صحیح باتیں کی ہیں اور یہ بھی ایک بڑی خوشہین بات ہے کہ ہمارے جو ہونڈربل ججز ہیں وہ اس طرح کی بات کریں تو اس کا بہت زیادہ وزن ہے کیونکہ وہی انصاف کو رسپنس کرتے ہیں اور وہی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہوا نو مہین کو سٹارٹنگ فروم جو کوٹ کی اسلامباد ہائی کوٹ میں ان کی گرفتاری جس طریقے سے ہوئی سب کچھ ہوا توڑ پھوڑ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ سامنے آنی چاہیں دیکھیں پارلیمانی لیڈر اگر نیشن اسیمبلی کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نہیں کرنا ہے جو ہمارے نیشن اسیمبلی کے ممبران ہیں وہ آپس میں مل کے اور وہ تیع کریں گے اور جو دو نام تین نام جو بھی نام ہوں گے وہ اس کو پریٹیکل کمیٹی سے ہوتے ہوئے خان صاحب تک اور فیصلہ دیکھیں فیصلہ جو ہے نا یہ ساری جتنی بھی پوزیشنز ہیں اس کا فیصلہ خان صاحب کرتے ہیں چاہے وہ پریٹیکل کمیٹی کی ممبرشپ کا ہو چاہے وہ پور کمیٹی ممبرشپ کا ہو یا کوئی بھی کسی بھی ہوتے پہ نامزد کرنا وہ جو ہے تو خان صاحب اپنی پریٹیکل کمیٹی کے مشورے سے وہ اس کی تائیناتی کرتے ہیں صاحب بولانا فضل رمان کے ساتھ گرینڈ الائنس میں شامل ہونے کے لیے خان صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت ہے آپ؟ دیکھیں میری ذاتی طور پر تو ملاقات نہیں ہوئی ہے پرسوچ انشاءاللہ ہوگی جمرات کو لیکن دیکھیں اس وقت جو ہماری جو ملک کو ددپیش مسائل ہیں جس طرح آپ دیکھ لیں کشمیر میں کیا ہوگا ہے؟ اب کشمیر کی جو صورتحال ہے ہم وہ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنی نااہلی اور اپنی بد انتظامی سے جو انہوں نے جس حالات میں تین لوگ شہید ہو گئے اوفیشل فگرز یہ ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو اس سے زیادہ ہی ہو سکتی ہیں اس قسم کا ایک محول آزاد کشمیر ہے بنا دیا گیا ہے جس میں کہ ہم بالکل اپنے عالمی طور پر اور خاص طور پر انڈیا کے کانٹیکس میں ہمارے لیے بڑی ایک پریشان کن سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بڑے ہی اتیاط کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے اور ہم یہ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو ایک آزاد کشمیر ہے وہ جو ہے تو پاکستان کے بارے میں کچھ صحیح نہ سوچیں